جی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و اپوزیشن لیڈر میاں محمد شباز شریف کی گرفتاری کے خلاف مسلم لیگ نون لاہور نے ریگل چوک ٹیمپر روڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا موسیقی 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 ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تازی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو جو انہوں نے بڑی زیادی کی ہے ان کے ساتھ اس کے لیے ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ کفر کی حکومت چلتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چلتی میاں شباز شریف بے قصور ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادی کی گئی بلکہ حمدہ شریف کے ساتھ بہت بڑی زیادی ہے ڈیٹڈ سال سے جیلوں میں پڑھیں اور آج تک ایک ریفرنس دائر نہیں ہو سکا یہ کہاں کا انصاف ہے اگر اس ملک کے اندر یہی ہونا تھا تو اس ملک کا جو مقصد تھا بنیادی لینے کا وہ تو فوت ہو گیا امران خان نے جو ظلم و تشدد اس قوم کے اوپر کر دی ہے جو مہنگائی کے بم گرا دی ہیں ملک گندم باہر بیجتا تھا آج یہ اندر امپورٹ کر کے آٹا ستر روپے کلو پر لے گیا ہے بجلی کے نرخار مہینے بڑھائے جاتے ہیں چینی بڑھ گئی پٹرول بڑھ گیا کونسی چیز کا یہ لوگ رونا رویں تمام و صوبوں کو لایا ہے وہ قریب تمام و صوبوں کو لایا ہے وہ قریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف اور یہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی کارکن چھپتے چھپاتے اس وقت ادھر پہنچ رہے ہیں قائد تمہارے بغز میں اردار گرے اکدار گرے بڑے بڑے سردار گرے اونچے اونچے مینار گرے ایوانی بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے پاٹا کے سب دستار گرے مضحب کے ٹھیک دار گرے بڑے سپ سالار گرے اس مٹی کے غدار گرے مونسپ گرے بار بار گرے انصاف کے دعوے دار گرے میاں شبا شریف کو غلط رسٹ کیا گیا ظلم کی انتہا ہے یہ وہ وزیرال ہے اس جیسا وزیرالہ پنجاب کے اندر کیا پورا ملک میں نہ ہے نہ ہوگا اس نام نے ہاتھ میں ماروں سے یہود کے پیروکاروں سے اس مٹی کے غداروں سے غیر کے علائے کاروں سے یہ دیس چھڑانا چاہتا ہوں دیکھنا را لگانا چاہتا ہوں دیکھنا را لگانا چاہتا ہوں خازی کو سنانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ کٹ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ ابھی ایک گھنٹے کے بعد بہت بڑا جبے گفیر ہوگا اور لاہور کے عوام یہ ثابت کریں گے کہ میاں شبا شریف اور میاں نواز شریف دونوں ایک ہیں اور انشاءاللہ میاں شبا شریف کو آج کے اس دما کو دیکھتے ہوئے رہا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اور امران رہن کو انشاءاللہ سولہ طریق کے گجران والے جلسے سے پہلے پہلے جانا ہوگا اس ملک سے انشاءاللہ بھی سجدے نے میاں دنار سجدے بھی بجدے نے تمہارا رنگ سجدے بھی سجدے نے اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پالٹی کی کال پر نگلے ہیں انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جیت ہوگی اور پاکستان کی جیت ہوگی انشاءاللہ اتجاجی مظاہرے میں مسلم لیگ نون کے قائدین ایم پی اے ایم این ایز اور چیئرمن ورکرز اور بہت سارے کارکنان نے بھرپور شرکت کی جس میں سردار ایاز صادق ایم این خواجہ صادر رفیق ایم این وحید علم ایم این ملک پرویز ایم این علی پرویز ملک ایم این شاہستہ پرویز ملک ایم این رانہ اقبال شیخ روحیل اسگر میاں ریاض خواجہ امران نظیر رانہ مشہود عزمہ بہاری ملک حبیب اوان خورم رحیل اسگر چودری شہباد چودری علی ادنان رانہ ارشد حسان ریاض سحیل شوکت بڑ بلال یاسین ایم پی اے توصیف شاہ خواجہ سلمان رفیق چوری کیسر محمود رانہ آصف وحید گل باؤ اختر کرنل مبشر فرزانہ بڑ راشد کرامت بڑ میاں ریاض چاچو شرافت ملک سلیم اوان نافذ اکرم گجر میاں شبیر رمضان بٹی ڈاکٹر آصف میاں فیاض اشتیار سیافی عزمہ شاہ ملک مزر زرین خان میاں تارک اکرام جٹ میاں فیاض اسگر بٹی و اس کے علاوہ دیگر کارکنان نے بھرپور شرکت کی کیمرہ مہن زہیر احمد کے ساتھ تنویز سندو الہون نیوز لاہور